اس ویڈیو میں ہم opposites یا متضاد الفاظ کو سیکھنے کے لیے ایک مشک کریں گے شروع کرتے ہیں آپ بھی میرا ساتھ دیجئے پہلے اس لفظ کو پڑھیں گے یہ ہے opposites یہ بنتا ہے opposites یعنی متضاد یا ult اب ان الفاظ کو باری باری پڑھیں گے پہلے ہے بی آئی جی بگ یعنی بڑا کیا ہے یہ بگ یعنی بڑا اگلا لفظ s m a l l small یعنی چھوٹا کیا ہے یہ small یعنی چھوٹا اب ان تصویروں کو غور سے دیکھئے اس پہلی تصویر میں کیا ہے elephant یعنی ہاتھی اور اس دوسری تصویر میں کیا بنا ہے rat یعنی چوہ اب آپ نے یہ بتانا ہے ان دونوں جانوروں یا animals میں سے کونسا بڑا ہے یعنی big ہے اور ان میں سے کونسا animal small ہے elephant کیا ہے big یعنی بڑا بلکل ٹھیک تو اب ہم elephant کی تصویر کو big کے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے اور اب بتائیے rat کی تصویر کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے small کے لفظ کے ساتھ small یعنی چھوٹا بلکل ٹھیک big elephant big elephant بڑا سا ہاتھی small rat چھوٹا سا چوہ big اور small کیا ہیں ایک دوسرے کے opposites ہیں opposites یعنی متضاد یا ult اب ان الفاظ کو پڑھیں گے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے h o t hot یعنی گرم کیا ہے یہ hot یعنی گرم اگلا لفظ c o l d cold یعنی تھنڈا کیا لفظ ہے یہ cold یعنی تھنڈا اب اس تصویر میں دیکھئے اس میں کیا ہے ایک کپ اور کپ کے اندر کیا ہے چائے اور اس میں سے دھوا نکل رہا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ گرم ہے اور اب اس دوسری تصویر میں دیکھئے کیا بنا ہے آئس کریم آئس کریم کیا ہوتی ہے تھنڈی چلیے اب آپ نے بتانا ہے گرم چائے اور آئس کریم ان دونوں میں سے کون سی چیز ہوت ہوتی ہے چائے بلکل ٹھیک گرم چائے تو اب ہم اس تصویر کو ہوت کے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے ہوت ٹی یا چائے اب بتائیے آئس کریم کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے ہوت کے ساتھ یا کولڈ کے ساتھ آئس کریم کیا ہوتی ہے تھنڈی یعنی کولڈ تو آئس کریم کو کھولڈ کے لفظ کے ساتھ ملائیں گے ہوت ٹی یا چائے اور کھولڈ آئس کریم ہوت کا آپوزٹ کیا ہے کھولڈ آپوزٹ یعنی متضاد یا اُلٹ ان الفاظ کو پڑھیں گے ایس اے ڈی سیڈ یعنی اداس کیا ہے یہ سیڈ یعنی اداس اگلا لفظ ایچ اے پی پی وائ ہاپی یعنی خوش کیا ہے یہ ہاپی یعنی خوش اب اس تصویر کو غور سے دیکھئے یہ خوش لگ رہا ہے یا اداس اس کے چہرے پر اداسی ہے اور اب اس دوسری تصویر کو دیکھئے اس کے چہرے پر کیا ہے مسکرہت یعنی یہ سمائل کر رہا ہے تو یہ ہے خوش یہ تھا اداس اور یہ ہے خوش اب آپ نے بتانا ہے ان دونوں تصویروں میں سے کون سا چہرہ یا فیس خوش ہے پہلا یا دوسرا یہ پہلا چہرہ کیا ہے سیڈ یہ تو خوش نہیں ہے بلکہ سیڈ ہے تو اس کو سیڈ کے لفظ سے ملائیں گے سیڈ یعنی اداس جیسے کہ اس فیس یا چہرے میں نظر آ رہا ہے اور اب بتائیے اس تصویر کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے سیڈ یا ہیپی یہ مسکر آ رہا ہے یہ ہے خوش تو اس کو ملائیں گے ہیپی کے لفظ کے ساتھ یعنی خوش تو یہ ہوا سیڈ فیس اور یہ ہے ہیپی فیس سیڈ کا اپیزٹ کیا ہے ہیپی opposites یعنی متزاد یا الت اب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں o l d old یعنی بوڑھا old یعنی بوڑھا اب اگلا لفظ y o u n g young یعنی جوان یا عمر میں چھوٹا young یا جوان چھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اب اس تصویر میں دیکھئے ایک چھوٹا سا بچہ ہے بچے کو baby کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اب دیکھتے ہیں اس کا الٹ کیا ہے یہ ہے ایک آدمی جو کہ بہت بوڑھا ہے چلیے اب آپ نے بتانا ہے ان دونوں میں سے کون old ہے baby یا man ان میں سے old کون سا ہے man بلکل ٹھیک تو اب ہم man کی تصویر کو old کے ساتھ ملا دیں گے old man یا بڑھا آدمی اب اس چھوٹے بچے کی تصویر کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے young کے ساتھ کیونکہ یہ عمر میں چھوٹا ہے young کا مطلب چھوٹا young baby یعنی چھوٹا بچہ old کا opposite کیا ہے young opposites یعنی متضاد یا old اب ان الفاظ کو پڑھتے ہے ڈ 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 اب اس تصویر میں دیکھ موٹی ہے اور اس تصویر میں دیکھئے یہ نیلے رنگ کی کتاب پتلی سی ہے اب آپ نے بتانا ہے ان دونوں کتابوں میں سے کونسی کتاب تھک ہے پہلی یا دوسری یہ پہلی کتاب کیا ہے تھک یعنی موٹی تو اب ہم اس تصویر کو تھک کے لفظ سے ملا دیں گے تو یہ ہو گیا تھک بک موٹی کتاب اب بتائیے اس پتلی والی کتاب کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے تھن کے ساتھ کیونکہ تھن کا مطلب ہے پتلا تو یہ ہو گیا تھن بک یعنی پتلی سی کتاب تھک بک اور یہ ہے تھن بک موٹی کتاب اور پتلی کتاب تھک کا اپیزٹ کیا ہے تھن اپیزٹ یعنی متضاد یا الٹ اب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تی اے ایل ایل ٹال یعنی لمبا یا اونچا ٹال یعنی لمبا یا اونچا اگلا لفظ ایس ایچ او او ار ٹی شوٹ شوٹ یعنی چھوٹا کیا ہے یہ شوٹ یعنی چھوٹا اب اس تصویر میں دیکھئے ایک درخت ہے جو بہت اونچا یا لمبا ہے اور اس طرف دیکھئے اس تصویر میں کیا ہے یہ ایک چھوٹا سا پودا ہے اب آپ نے بتانا ہے ان دونوں تصویروں میں سے کونسی چیز ٹال ہے یعنی لمبی ہے یا اونچی ہے درخت یا ٹری یا پھر یہ پودا یا پلانٹ ٹری کیا ہے ٹال تو اب ہم اس تصویر کو ٹال کے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے ٹال ٹری یعنی اونچا یا لمبا درخت اب بتائیے پلانٹ کی تصویر کو کس لفظ کے ساتھ ملائیں گے ٹال یا شورٹ یہ کیا ہے چھوٹا یعنی شورٹ تو اس کو ملائیں گے شورٹ کے لفظ کے ساتھ شورٹ پلانٹ یعنی ایک چھوٹا پودا ٹال ٹری شورٹ پلانٹ ٹال کا اوپیزٹ کیا ہے شورٹ اب آپ ان اوپیزٹ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس مرش کو جاری رکھے کسی adasی